اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من بیده ملکوت کل شیئن وهو يجیر ولا يجار علیہن کنتم تالمون کہہ دیجئے کون ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی ہر چیز کی وہو يجیر اور وہ بچا لیتا ہے ولا يجار علیہ اور نہیں بچا جاتا اس کے مقابلہ میں کوئی ان کندن تالمون اگر ہوتم جانتے ساقولون للہ عن قریب کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے قل فَأَنَّا تُسْحَرُونَ کہہ دیجئے پس کہاں سے تم پہ جادو کیا جا رہا ہے بل اتیناہم بالحق بلکہ ہم نے دیا ان کو سات حق و انہم لکادبون اور بے شک والبطہ جھوٹے ہیں مَتَّخَذَ اللَّهَ نَئِ بَنَائِيَ اللَّهَ تَعَلَنَا مِنْ وَلَدٍ اَوْلَادٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اِلَهٍ اِذَا اللَّهَ ذَهَبَ كُلُّ اِلَاہٍ بِمَا خَلَقَ نہیں بنائی اللہ تعالی نے اولاد اور نہیں اس کے ساتھ کوئی معبود اِذَا اللَّهَ ذَهَبَ اس وقت البتہ لے جاتا ہر معبود بِمَا خَلَق اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق البتہ چڑھائی کرتا ان کا بازو پر باز کے سبحان اللہ عمّا يصفون فاکہ اللہ تعالی سے جو بیان کرتے ہیں عالم الغیبی والشہادہ وہ جاننے والا ہے غیب کا والشہادہ اور حاضر کا فَتَعَالَ عمّا اِنشْرِكُونَ بُلَنْدَ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں قُلْ کہہ دیجئے رَبِّ اِمَّا تُرِيَنِّي مَا جُعَدُونَ اے رب اگر دکھائے مجھے جس کا وعدہ کیا گیا ہم سے رَبِّ فَلَا تِجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اے رب پسنا کرنا مجھے ظالم قوم میں سے وَإِنَّا عَلَىٰ أَنُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ اور بے شک ہم یہ کہ دکھلائیں آپ کو جس کا ہم نے ہم سے وعدہ کیا لَقَادِرُونَ الْبَتَّ قَادِرَ ہیں اِدْفَعْ بِاللَّتِ اِنْ اَحْسَنَ دفع کر ساتھ اس طریقے کے کہ ہے وہ اچھا طریقہ السیئے بُرَائِكَوْ نَحْنُ عَالَمُ بِمَا يَصِفُونَ ہم خوب جانتے ہیں اس کو جو وہ بیان کرتے ہیں وَقُلْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَ ذَاتِ الشَّيَاطِينَ کہتی جی عیرَت میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیاطین کی چھیٹ چھاڑ سے وَاعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونَ اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اے رب اس سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں حَتَّى اِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ یہاں تک کہ جب آتی ہے ان کے پاس کسی جب آتی ہے ان میں سے کسی کے پاس موت قَالَ رَبِّ الرَّجِعُونَ تو کہتا اے رب مُجھے لَوْتَادِهِ لَعَلْ لِي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ کَاللَّا شاید کہ میں عمل کروں اچھے فِي مَا تَرَكْتُ اس میں کہ میں چھوڑ آیا ہوں کَاللَّا هَرْگِدْنَهِ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا بے شک وہ ایک کلمہ ہے کہنے والا کہہ رہا ہے وَمِمْ وَرَائِهِمْ مَرْزَقٌ عِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَسُونَ اور ان کے آگے پردہ ہے اٹھائے جانے کے دن تک مزید سبق میں آپ نے سمات کی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کروایا قدرت کے نشانات دکھا کر کہ دیکھو مجھے پہچانو دن رات کو میں بدلتا ہوں زندگی موت کا میں مالک ہوں اور یہ عقیدہ دیا اباس بعد الموت کا کہ اس جہان کے بعد ایک اگلا جہان ہے جس میں ہماری پیشی ہے یہ جہان ہمارا بونے کے لیے ہے کارسکاری کے لیے ہے نتائج وہاں جا کر ملیں گے یہاں سے وہاں منتقل ہونے کے لیے درمیان میں موت کا مرحلہ ہے موت کو انتقال کے معنی میں لیتے ہیں یہاں سے وہاں تک منتقل ہونا ہے کوئی موت فنا کے معنی میں نہیں موت انتقال کے معنی میں ہے کہ یہاں سے وہاں تک ہم نے پہنچنا ہے کیسے پہنچنا ہے روح پرواز کرتی ہے اس جسد خاکی کو اٹھا کر قبر کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہ معاملہ سارا آنکھوں سے اوجل ہے اس لیے اس کو برزخ سے تعبیر کرتے ہیں اندر کے حالات ہماری سمجھ سے بالہ تر ہیں البتہ ہمارا عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا فرما اس قبر کو مٹی کا دھیر نہ سمجھو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے اور روح کا جسم کے ساتھ تعلق قیم کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ روح اگر نیک ہے تو علیین میں چلی جاتی ہے باد ہے تو سجین میں چلی جاتی ہے روح کا جسم سے تعلق اللہ تعالیٰ قائم کر دیتے ہیں اس روح کے تعلق کی وجہ سے جسم محسوس کرتا ہے جزا سزا حتیٰ کہ فرشتے آ کر اس سے پوچھتے ہیں من ربکا مادینکا من نبی کا تو وہ جوابات دیتا ہے اور پھر یہ بھی روایت میں الفات ہیں کہ جو اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اس کا اسے احساس ہوتا ہے جزا سزا میں روح اور جسم دونوں شریک ہوتے ہیں دونوں شریک ہوتے ہیں یہ ایک مسلمان کو عقیدہ ملا کفار نے کہا تھا کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹے اور ہڈیاں کیا ہم اٹھائے جائیں گے فرمایا ہاں یہ حق ہے لقد وعدنا نحن وآباؤنا ہذا من قبل انہذا الا اساطیر الولی یہ تو انہوں نے کہا کہ یہ بادہ کیا گیا ہم سے یا ہمارے ابا اجداد سے اس سے پہلے نہیں ہے مگر کہانی ہے پہلوں کی زمین کس کی ہے کون ہے زمین کا مالک کون ہے زمین پہ اپنا نظام نافذ کرنے والا کس کا راج ہے زمین پہ یقینا فرما اللہ تبارک و تعالیٰ قل افلا تذکروا زمین جب اللہ تعالیٰ کی ہے تو نظام بھی اللہ ہی کا اس زمین پہ چلے گا قل مر رب السماوات السبع و رب العرش العظیم ساتو آسمانوں کا کون مالک ہے عرش عظیم کا کون مالک ہے فرمایا اللہ تعالی قل منبیدہی ملکت کل شی آج کی ذریعہ سبق آیات میں فرمایا کس کے ہاتھ میں ہے کون ہے جس کے ہاتھ میں اختیار ہے ہر چیز کا وَهُوَ يُجِرُ وَلَا يُجَارُ اور وہ بچا لیتا ہے پناہ دے لیتا ہے اس کے مقابلہ میں کو بچا نہیں سکتا اِن کُن نُم تَعْلَمُون فرمایا بتاؤنا اگر تم جانتے ہو سَاقُولُونَ بِاللَّهِ ان قریب کہیں گے اللہ تعالی قُلْ فَانَّا تُسْحَلُونَ فرمایا جب تم مانتے ہو کہ زمین آسمان کا مالک اللہ تعالی ہے پھر تم پہ کہاں سے جادو کیا جا رہا ہے کہ تم اللہ تعالی کے ساتھ شرک کر رہے ہو اللہ تعالی کی ذات میں صفات میں افعال میں تم نے شرک کیا بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقْ بلکہ ہم نے دیا ان کو حق وَإِنَّهُمْ لَقَادِبُونَ بے شک و البتہ جھوٹے ہیں مَتَّخَذَ اللَّهُمْ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُمْ مِنْ إِلَٰهِمْ اِذَلَّ ذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهِمْ بِمَا خَلَقْ وَلَا عَلَى بَعْضُمْ عَلَى بَعْضِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفَ نہیں بنائی اللہ تعالی نے اولاد المشرقین نے اللہ تعالی کیلئے اولاد تجویز کی یہود نے کہا اُززیر اُنِ ابن اللہ نصارہ نے کہا مسیح ابن اللہ فرشتوں نے کہا کہ جتنے فرشتیں ہیں مشرقین مکہ نے کہا جتنے فرشتیں ہیں سب اللہ کی بیٹھیں ہیں اور اہلِ کتاب نے کہا ہم سب اللہ کے بیٹھیں ہیں اور اس کے محبوب ہیں رب تعالی فرماتے ہیں مَتْتَخَذَ اللَّهُمْ مِنْ وَلَدْ اللہ کی تو اولاد کوئی نہیں ہیں وَمَا كَانَ مَعُونِ الْاہِ نَا ہی اس کے ساتھ کوئی معبود ہے اللہ تعالی اولاد سے پاک ہے اللہ احَد اللہ صَمَد اللہ ایک ہے بے نیاز ہے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُلَدْ نَا اللہ تعالی کی اولاد نَا اللہ تعالی کسی کے اولاد وَلَمْ يَكُلْ لَهُكُ فُنَا حَد مَتْتَخَذَ اللَّهُمْ مِنْ وَلَدْ مَمَا كَانَ مَعُونِ الْاہِ نہیں بنائی اللہ تعالی اولاد نہیں اس کے ساتھ کوئی معبود اگر اللہ تعالی کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتے تو کیا ہوتا ہر معبود کی اپنے اپنی مخلوق ہوتی ہر معبود کی اپنے اپنی مخلوق ہوتی پھر کبھی اگر کسی کے ساتھ کسی معبود کی جنگ ہوتی تو پھر ایک دوسرے پہ چڑھائی ہوتی ایک دوسرے پہ گویا کہ غلبہ پاتے کسی کو شکست ہوتی اور سلو بھی ہوتی تو دو لڑتے ہیں لا محالق فاتح ہوتا ہے ایک مفتو ہوتا ہے ایک کو شکست ہوتی جس کو شکست ہو جائے وہ طاقتور نہیں ہے وہ طاقتور ہے وہ کمزور ہے اللہ کمزوریوں سے پاک ہے اللہ کمزوریوں سے پاک ہے فرما اسی طرح یہ اولاد مخلوق کی کمزوری ہے اولاد اسے چاہیے جو بیمار ہوتا ہے بوڑا ہوتا ہے نائف اور کمزور ہوتا ہے کیونکہ وہ معامن ہے بچہ اپنے باپ کا معامن ہے اس کے کمزوری میں اس کے بڑاپے میں اس کے بیماری میں اس کے جانے کے بعد اس کا نائب ہے اللہ تعالیٰ ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے اللہ رب العزت کے لئے معاذ اللہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ بیمار ہوں گے معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے ہوں گے یا اللہ تعالیٰ پہ موت آجا کے فرما اللہ تعالیٰ خود حسنت و علانہ وہاں تو اونگ بھی نہیں ہے نیند تو بہت دور کی بات ہے موت تو بہت دور کی بات ہے اونگ بھی نہیں ہے نہ اونگ ہے نہ نیند ہے مت تخذ اللہ نہیں بنائی اللہ نے اولاد فرمایا اگر اس کے ساتھ معبود ہوتے تو اس وقت لے جاتا ہر معبود اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق کو چڑھائی کرتا ان کا باز اوپر باز کے لاوالہ جب دو ٹکراتے دونوں میں سے ایک مغلوب ہوتا جو مغلوب ہے وہ خدا نہیں ہے جو مغلوب ہے وہ خدا نہیں ہے کہ جب خدا نہیں ہے پھر اسے معبود بھی کہنا مناسب نہیں معبود کون ہے جو قادر مطلق ہو معبود کون ہے جو علیم کل ہو معبود کون ہے جو مختار کل ہو معبود کون ہے جو ابتداء انتہا سے پاک ہو معبود کون ہے ہر آن ہر لمحہ ہر ایک کی خبر رکھنے والا سمیع بصیر دیکھیں کائنات کس قدر پھیلے ہوئی ہیں اٹھارہ ہزار مخلوق آتے ہیں ہر مخلوق کی قسم میں کروڑ ہا جانے ہیں صرف انسان انسان لے رہے ہیں جنات بھی نہ لے جنات انسانوں سے بھی زیادہ ہیں صرف انسان سات عرب ہیں یا ساڑھ سات عرب ہیں یا آٹھ عرب ہیں اور مختلف زبانیں بولنے والے ہیں آپ کے ملک پاکستان میں سو زبانیں کموں بیش بولی جا رہے ہیں پوری دنیا میں لنگوٹس مختلف پرانی تحقیق چار ہزار زبانیں جدید چھ ہزار یا اٹھ ہزار زبانیں ہر فرد اپنی اپنی زبان میں ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سوال رکھے ایک ہی وقت میں ساری مخلوق کی اپنے اپنی ان کی زبان سے ان کی سن کر اسی وقت میں سب کی حاج جروعی پر قدرت اللہ کو ہے یہ اللہ معبود ورحق تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس نے اولاد نہیں بنائی نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے اگر ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کر چڑھائی کرتا دوسرے پر پاک اللہ ما یاصفون اس سے جو بیان کرتے ہیں یہ مشرقین کا عقیدہ تھا کہ وہ زمین کا مالک بھی اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں آسمانوں کا مالک بھی اللہ کو کہہ رہے ہیں عرش عزین کا مالک بھی اللہ کو کہہ رہے ہیں اور ہاں سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کیلئے تسلیم کر رہے ہیں کہتے ہیں نہ شرق کو سینگ ہوتے ہیں نہ مشرق کو سینگ ہوتے ہیں موجودہ ہمارے ہاں جو اس وقت کے مشرق اور آج کے مشرق زمین اور اسمان کا فرق اس وقت کے مشرق اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پیشے نظر رکھتے تھے وہ کہتے تھے ہم اللہ کے قریب ہونے کے لئے باقیوں کو ساتھ ملاتے ہیں کہ اللہ کا قرب دلائیں گے اللہ کے قریب کر دیں گے اور ہماری اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں گے اور آج کے مشرق کے اگر آپ نظریات دیکھیں ان کی فکر دیکھیں ان کی عقیدے دیکھیں بس اللہ کی بنا یہ دو تین اشعار ہیں ان پہ ذرا غور کریں کہنے والا کیا کہہ رہا ہے کہتے ہیں زی تصرف بھی ہے مازون بھی ہے مختار بھی ہے کار عالم کا مدبر بھی ہے عبدالقادر جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زی تصرف اور مختار اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کار عالم کا مدبر اللہ کی ذات ہے اللہ کے ساتھ اس صفت میں کسی کی شرکت نہیں ہے اور کہنے والا کون کہہ رہا ہے آج کا ایک اپنے عقیدے اور شکر میں بگاڑ پیدا کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ زی تصرف بھی ہے مازون بھی ہے مختار بھی ہے کار عالم کا مدبر بھی ہے عبدالقادر عبدالقادر سے مرادر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ خدای کا درجہ دے دیا نا آج کے مشرکوں میں پھر آگے دیکھیں ہدایت بخشش میں یہ ایک شعر ہے اہد سے احمد اہد اللہ تعالیٰ احمد محمد رسول اللہ اہد سے احمد اور احمد سے تجھ کو اہد سے احمد احمد سے تجھ کو کن اور سب کن مکن حاصل ہے یا غوث یعنی حضر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے آج سے احمد اور احمد سے تجھ کو کن اور سب کن مکن حاصل ہے گویا سارے اختیارات آپ ہی کے پاس ہیں اے غوث آدم حضر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ آگے زنائیں الامن والعولہ ایک کتاب ہے اس کا صفحہ پچاسی فرماتے ہیں جب آفتاب تلو ہوتا ہے تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے اجازت لے کر تلو ہوتا ہے ان سے ان کو سلام پیش کرتا ہے پھر تلو ہوتا ہے ہمارا سوال ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہے چار سو پچانمے ہجری اور ان کی وفات ہے پانچ سو اکسٹھ پانچ سو اکسٹھ ان کی وفات ہے چار سو پچانمے ہجری سے پہلے بھی سورج تلو ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا اور پانچ سو اکسٹھ کے بعد بھی سورج تلو ہوتا یا نہیں ہوتا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تو کل عمر چھہ سٹھ سال ہے نہیں سمجھے یہ بات الامن بالعولہ صفحہ پچاسی میں لکھتے ہیں کہ سورج شیخ عبدالقادر جیلانی پہ جب تک سلام پیشنا کرے تلو نہیں ہوتا آیا سورج صرف چھہ سر سال کے لئے تلو ہوا تھا اس سے پہلے تلو نہیں ہوا مسئلہ سمجھا رہا ہے اب کو اس سے پہلے تلو نہیں ہوتا تھا اس کے بعد تلو نہیں ہو رہا چار سو پچانمے ہجری میں حضر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ اس کے بعد بھی تلو ہو رہا ہے حضرت کے جانے کے بعد بھی تلو ہو رہا ہے اگر پہلے کسی اور سے اجازت لیتا تھا اور بغیر سلام کے تلو ہوتا تھا اور بعد میں بھی کسی اور سے اجازت لے رہا ہے تو یقینا کہنا پڑے گا کہ یہ پھر فکر اور یقیدہ ٹھیک نہیں ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ اللہ پہ جب تک سلام پیشنا کرے تلو نہیں ہوتا فرمایا وہ ذات آج بھی موجود ہے جن سے سورج پہلے اجازت لیتا تھا آج موسی سے اجازت لے رہا اسی ذات سے وہ اللہ تبارک مطالعہ کی ذات کوئی بات سمجھا رہی یعنی آ رہی ہیں تو آج کا مشرق کیا کہہ رہا ہے اس قدر عقیدے اور فکر میں بگاڑ ہے فرمایا عالم الغیبی والشہادہ وہ جاننے والا غیب اور والشہادہ حاضر کا بلند کہتے ہیں جی cuando کوئی عالم الغیب نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی سے کوئی چیز پوشیدہ تو اللہ تعالی عالم الغیب کیسے بھئی عالم الغیب کا مانعہ وہ کروں جو مفسرین کر رہے ہیں ماغاب عن المخلوق جو چیزیں مخلوق سے غیب ہیں اللہ تعالی ان کا جاننے والا ہے جو چیزیں مخلوق سے غیب ہیں جو مخلوق کے سامنے ہیں ان کا بھی جانتے ہیں اللہ سے تو کوئی چیز پوشیدہ ہے ہی نہیں وہ تو ہے یا علیم بی ذات الصدور قُل ربی ما ترینی کہہ دیجئے ایراب اگر تو مجھے دکھلا دے وہ جس کا ان سے وعدہ کیا عذاب خدای غریفت آفد ربی فلا تجال نہیں ایراب پسنا کرنا مجھے ظالم قوم میں سے وَإِنَّا عَلَى النُّرِيَكَ مَا لَعِدْهُمْ لَقَادِرُونَ اور بیشک ہم اوپر اس کے کہ ہم دکھلائیں آپ کو جس کا ہم نے ہم سے وعدہ کیا البتہ ہم قادر ہیں یعنی اگر ہم آپ کو وہ دکھلائیں تو ہم دکھلانے پہ قادر ہیں اِدْفَعْ بِالَّتِهِ عَسَنَ مَا رَحَلْ آپ دفع کریں اچھے طریقے سے برائی کو اِدْفَعْ بِالَّتِهِ عَسَنَ آپ اس طرح دفع کریں برائی کو کہ وہ احسن طریقہ ہو اچھا طریقہ ہو ہم خون جانتے ہیں اس کو جو وہ بیان کرتے ہیں وَقُرْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ کہہ دیجئے اے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیعتین کی چھیڑ چھار سے وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ اِنْ يَحْضُرُونَ اے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں اے رب اس سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں حتی اذا جاء حدہم الموت یہاں تک کہ جب آتی ان کے پاس موت تو وہ کہتا ہے رب برجعون یعنی ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے وہ کہتا ہے اللہ مجھے لوٹا دے ایک موقع دے دے میں واپس جاؤں اب وہ کام کروں گے جو میں پہلے نہیں کرتا تھا یعنی ان کاموں کو چھوڑ دوں گا جو میں پہلے کرتا تھا لَا لِي عَامَلُ صَالِحَا تاکہ میں اچھے عمل کروں فِي مَا تَرَكْتُ قَلَّا سوائے ان کے جو میں اس سے پہلے کرتا تھا ویا ان کو چھوڑ دوں گا جو میں نے پہلے گئے کہ اللہ فرمائے ہرگز واپسی نہیں ہوگی ہرگز اللہ اٹھایا نہیں جائے گا اِنْ لَحَا قَلِمَةً هُوَ قَائِلُهَا کہنے والا ایک بات کہہ رہا ہے کہہ دیئے اس نے وَمِنْ وَرَائِهِمْ وَرَا کے معنی پیچھے کے بھی ہیں وَرَا کے معنی آگے کے بھی ہیں فرمائے ان کے آگے برزخ ہے پردہ ہے الٰہ یومی باعثون اٹھائے جانے کے دن قُلْ قَائِدِي جِي مَنْ بِيَدِهِ کون ہے جس کے آت میں مَلَكُوتُ کُلِّ شَئِن ہر چیز کا اختیار وَهُوَ يُجِرُ وَالَا يُجَارُ وہ بچا لیتا ہے اور نہیں بچا جاتا اس کے مقابلہ میں کوئی اِنْ قُنْدُمْ تَعْلَمُونَ اگر ہو تم جانتے سَاقُولُونَ لِلَّهِ عن قریب کہیں گے اللہ تعالیٰ کے لئے قُلْ قَائِدِي جِي فَانَّا تُسْحَرُونَ اس کان سے تم پر جادو کیا جا رہا ہے بَلْ اَتَيْنَا هُمْ بِالْحَقِّ بلکہ آیا نَا هم نے دیا ان کو حق وَإِنَّهُمْ لَكَادِبُونَ اور بے شک والبتہ جھوٹے ہیں بَتَّقَدَ اللَّهُمْ مِنْ وَلَدْ نَئِي بَنَئِي اللَّهِ تَعْلَىٰنِ اَوْلَاد وَمَا كَانَ مَعَهُ اور نہیں اس کے ساتھ مِنْ اِلَاہِنْ کوئی مَعْبُود اِذَا اللَّهَ دَحَبَ كُلُّ اِلَاہِنْ اس وقت البتل لے جائے ہر مَعْبُود بِمَا خَلَقَ اپنی اس مخلوق کو جو اس نے پیدا کی وَلَا عَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْض اور البتہ چڑھائی کریں ان کا باز اوپر باز کے سبحان اللہ پاکہ اللہ تعالیٰ عَمَّا يَصِفُون اس پہ جو وہ بیان کرتے ہیں عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَى وہ جاننے والا ہے غیب کا وَالشَّهَادَى اور حادر کا فتح عَلَىٰ عَمَّا يَشْرِقُون بُلَنْدِ اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں قُلْرَبِّ اِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُعَادُون کہہ دیجئے اے رب اگر تو دکھلا دے مجھے وہ جس کا ان سے بعدہ کیا گیا رَبِّ فَلَا تِجَالَنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اے رب پسنا کرنا مجھے ظالم قوم میں سے فَإِنَّا عَلَىٰ النُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ اور بے شک ہم اے اس پہ کہ دکھلائیں آپ کو اس کا ہم نے ان سے بعدہ کیا لَقَادِرُونَ الْوَتَّا قَادِرِ ہیں اِذْ فَعَبِ اللَّتِهِ آسَنَ دفع کر دور کر اے اس طرح کے ہے وہ اچھا طریقہ ہم جانتے ہیں اس کو جو وہ بیان کرتے ہیں فَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ کہہ دیجئے اے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں اے شیاطین کی چھٹ چھٹ سے شیاطین کے وسوسوں سے فَاعُوذُ بِكَ رَبِّ يَحْضُرُونَ اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اے رب اس سے کہ وہ میرے پاس آدھروں حَتَّى اِذَا جَاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتِ یہاں تک کہ جب آتی ان میں سے کسی کے باز موت قَالَ رَبِّ يَعُونَ وہ کہتا ہے اے رب مجھے اللہ اٹھا دے لعلی عامل صالحاً فیما ترکتو تاکہ میں اچھے عمل کروں اس میں کہ میں چھوڑایا ہوں اللہ فرما ہرگز نہیں بے شک وہ کلمہ ہے کہنے والے نے کہا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخُنْ اِلَا يَوْمْ يُبْعَسُونَ اور ان کے آگے برزخ ہے اٹھائے جانے کے دن تک